اب تصور کرو کہ اوپر سورج پانی بند تھا اور خبیصوں نے پانی بند کر دیا بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جہاں نے لڑ بھڑ کے کوئی تیس کے بتیس مشکیزے پانی کے بھر کے لے کر آئے لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا پیاس سے زبانیں بچوں کے بھی نکلی ہوئی ہیں اور حسینی لشکر پیاسہ لڑ رہا ہے اوپر دھوپ کی ایک سورج کی آگئے نیچے ریت کی آگئے ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ معبود تم موت سے ڈراتے ہو تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی بہتر آدمی پانچ ہزار سے کیسے لڑ سکتے تھے جان نہیں دینی تھی تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا گھوڑوں کو شمیر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے پیدل ہو گئے تو پھر گردنے کٹنے لگی حربین یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن ساتھ سے پوچھا تم واقعی لڑو گے کہنے کہا ہاں کہنے کہ اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہوں سے پہلے اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے اور آکر حضر حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی جان کا نظران آپ کے قدموں میں پیش کروں گا ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا باپ بیٹا دونوں شہید ہوئی اور وہ حضر حضر حسین کے ساتھ مل گیا تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا اب با جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو تو انہیں اجازت دی تو شیر کی طرح انہیں حملہ کیا چاروں طرف نرغے میں آیا اور زبا ہو گیا تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے پھر قاسم بن حسن حسینی کافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے پھر وہ آگے بڑے حضرت حسن کے چار بیٹے شہید ہوئے تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہیں کہا یا عمہ آئے چچا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہما داو داو شکت سارا بدن خون موخون تھا اب نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا اس کا ایک ہاتھ کھاٹ دیا پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہیں کہ میرے بھتیجے آئی تیرا چچا بڑا بے بس یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی زبا کر دی تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمان عبداللہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے حضرت حسن کے ابو بکر حسن ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ محمد عثمان جعفر عباس حسن شہید ہوئے اور پھر جو آپ آخر میں آپ رہے گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلائے آپ زخمی ہو چکے تھے بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی دیریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھے تو آپ نے عبداللہ کو بلائے دو سال ان کے عمر تھی ان کو لے کے گود میں بٹھایا کیونکہ خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر لیں لیکن ایک ابن الموقع تھا کوفے کا اس نے تاک کے تیر مارا تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا ہم یہ تاریخ بولا دیں جب عبداللہ کی گردن ڈھل کی اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو عبل رہا تھا وہ ایسے ہاتھ ہمیں لے لی اور یوں آسمان کے در پڑھوں کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق آسمان کے فرشتوں کا اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ان سے انتقام تو ہی لینا انہوں نے تیرے نبی کے اولاد کو زبا کر دی بیٹا میں مرغا زبا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوا جانوروں کی قربانی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا نہ ہوتا ہے میں ایک دو قربانیاں دیکھیں پھر مجھے حمت نہیں ہو میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور یہاں بچے سے بہت دو سال کا بچہ کتنا پیرا ہوتا ہے اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے اور باپ کی گود میں اس کی گرڈن ڈھلک جائے سوچو تجھ سے